سوال کس سے ہوا؟ سارے بولو کس سے ہوا؟ امواری بولو امواری امی بولو کائنات کی امی قرآن نے کہا تمہاری امی ہے یہ میں تو نہیں کہہ رہا کس نے کہا؟ قرآن نے کہا دوسری نہیں کہہ دے اما آئیشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ سے سوار ہوا آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس حضرتی کا نام فاطمہ تزار ثم حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوار ہوا کہ کون ہے وہ مرد جو رسول کو سب سے زیادہ محبوب تھا؟ حضرت آئیشہ نے اپنا موقف بتایا کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ حضور کو مولا علی پیارے تھے اللہ علیہ اللہ تعالی لی عائل سندر ثلی اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مدائن فتح ہوتا ہے مال غنیمت آتا ہے جب آپ تقسیم کرتے ہیں تو حضرت عمر کے سامنے حضرت حسن بھی آ جاتے ہیں حضرت حسین بھی آ جاتے ہیں اور بیٹا عبداللہ بھی آ جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پانچ پانچ سو دینار تقسیم کر رہے ہیں حضرت حسن آتے ہیں تو عمر پاک انہیں ایک ہزار دینار دے لیتے ہیں حسین آتے ہیں انہیں بھی ایک ہزار دینار دے لیتے ہیں عبداللہ آتے ہیں ان کے اپنے بیٹے ہیں عمر کے اپنے بیٹے عبداللہ آتے ہیں کہتے ہیں کہ مجھے بھی بیٹا ان کو پانچ سو دینار دیا پتر جی نے اببا جی پہ سوال کر دیا اببا جی ایک ہی گل ہے جناب انہوں ہزار ہزار دینار میں انہوں ایک پانچ سو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جناب انہوں نے تسا کزار زار دیا ہے تو میں نے تسا پانچ سو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کہا کہ پتر ادھر میری گر سنو میٹا میری بات سنو ان کا نام ہے حسن اور حسین تمہارا نام ہے عبداللہ آپ کے ابا جی کا نام ہے عمر ان کے ابا جی کا نام ہے مولا علی ان کی نانی کا نام ہے خدیجہ تلکبرا ان کے نانے کا نام ہے محمد الرسول اللہ ان کی ماں کا نام ہے فاطمہ تلزہرہ ان جیسا ابا لیا ان جیسی نانی لیا ان جیسا نانو لیا ان جیسی فوپیاں لیا ان جیسے مامو لیا ان جیسی خالائیں لیا یہ حسن اور حسین یہ ہے کہ رب نے زمین پہ ان جیسا بنایا ہی نہیں ہے حضرت عبداللہ خموش ہو گئی اور بات وائرل ہو گئی ظاہرہ بہت سارے لوگ پیٹھے ہوئے تھے مولا علی سے پیار کرنے والے بھی تھے عمر سے پیار کرنے سارے تھے تو کوئی بندہ وہاں سے گیا جا کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کو جا کے بتا دیا انہوں نے کہا کیا ہوا ہے مجھے پہلے جا کے بیٹوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے بچے کو پانچ سو دینار دیئے اور ہم دونوں کو ہزار زار دینار دیئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے بڑے مسکرائے اتنے میں ایک بندہ آ گیا بندہ آیا اس نے کہا کہ آج یہ واقعہ ہوا ہے سب کے سو انہیں جناب یہ واقعہ ہوا ہے اگر آپ سے اتنا پیار کرتے ہیں پتہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ و جل کریم فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے عمرو سراج الجنتِ عمر جنت کا چراغ عمر کیا ہے دیکھیں حدیث میں نے آپ کو کچھ پانی دو نہیں سنائی اچھا ابھی میں نے آیت کے ترجمہ بھی نہیں کیا وقت کم تھا سمجھ آرہی کی نہیں آرہی اب یہ بات دوبارہ پہنچی کہ اس کے پاس عمر کے پاس کے علی نے یہ کہا آج کال تو اور باتیں پہنچتی ہیں نا ایک بات ادھر کچھ اور ہوتی ہے تو کہیں جاتی کچھ اور ہے تو عمر سے ادھر کچھ اور بن کے مڑتی ہے تو وہاں سے آگے اگلے کے پاس کچھ اور بن کے تو اگلے کے پاس کچھ اور بتنگوڑتے پھر جگڑا اور لڑائی جنگ بن جاتی ہے حضور کے غلام ایسے تھے جب سونی بات سنتے تھے دوسری جگہ پہنچا دیتے تھے پیاری بات سنتے تھے پہنچا دیتے تھے آپس میں جوتے تھے جب کوئی سونی بات سنتے بتاتے تھے میں آپ کو بس میرے آخری کلمات میں بات ختم کر رہا ہوں پتہ ہے ہمارے ہاں صحابہ کرام کو آپس میں کیوں لڑایا جاتا ہے ہم لڑا کے وہ لڑتے نہیں تھے یہ تھا وہ تھا اب سنتے رہتے ہیں آپ کو پتہ ہے آج عقیدہ لے کے جائے اس کی وجہ یہ ہے نہ کوئی قرآن کھل کے پڑتا ہے نہ کوئی حدیث کھل کے پڑتا ہے نہ کوئی استاد کے پاس بیٹھا ہوا ہے یہ چند ٹکے کے لوگ جو ہیں چند لوگ سارے نہیں چند لوگوں نے جو ہے نا ویرس کی طرح کرونا کی طرح پورے معایسر کو اخلا کی ہوا انشاءاللہ ہم حضور کے غلام ہیں حضور کے صحابہ کے بھی غلام ہیں حضور کی آل کے بھی غلام ہیں انشاءاللہ ہم اس معایسرے کو سماریں گے انشاءاللہ ہم صحابہ کا عدب بھی عام کریں گے ہم حضور کی عرب کا عدب بھی عام کریں گے حضرت علی کی یہ بات تہنچی حضرت عمر کی بارگاہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے زیارت کے لئے ہے حضرت علی کے بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جب ملاقات کے لئے آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیا بات ہے انہوں نے کہا جی یہ بات میں نے سنی یہ آپ نے کہی ہے انہوں نے کہا جی میں نے کہی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں ہاں میں نے خود حضور سے سنی ہے حضرت عمر نے کہا کہ مجھے لکھ کر دے دے میں وسیعت کر کے جاؤں گا کہ عمر کو سند ملی ہے علی کے ہاں سے اور میرے کفن میں رکھنا بروایت علی عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر رضی اللہ تعالی عنہ سراجن جنت حضرت عمر جو ہے جنت کے چراب جب حضرت عمر فوت ہوئے ہیں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں شہیر ہوئے ہیں تو ان کے کفن میں حضرت علی کا لکھا ہوا محبت نامہ سمجھ لیں یا چٹھی سمجھ لیں موجود ہے